بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے سب خیرے سے ہوں کہ جیسے ہی سردی شروع ہوتی ہے تو بہت ہی بڑا مسئلہ ایک ہوتا ہے خانسی کا نزلہ زکام خانسی کامن ہو جاتی ہے اور بہت ہی زیادہ ایشو ہوتا ہے جب ایک دفعہ خانسی شروع ہو جائے تو اس کو ختم کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے تو چھوٹے بچے ہوں یا بڑے ہوں سب کے لیے بہت ہی زبردستہ یہ ایک علاج ہے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے لینے ہیں دو یا تین کچھے امروت اور اس کو کیا کرنا ہے ہم نے کر لینا ہے ان کو فرائے اچھی طرح ہم نے ان کو بھون لینا ہے آگ پر بھوننا ہے ہم نے اگر آپ کے پاس لکڑیاں ہیں اور لکڑیاں جہاں جلتی ہیں کھانا بنانے کے لیے ان میں ہی اگر ہم رکھ لیں بھون لیں تو بیسٹ ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس طرح سے گیس پر اس کو چھولے پر اس طرح سے ہم ان کو بھون لیں گے اور اتنا ہم نے بھوننا ہے کہ وہ اوپر سے ان کا چلکہ بلکل بلیک ہو جائے جیسے کہ ہم گھر میں بینگن کو بھونتے ہیں اسی طرح ہم نے ان کو بھی بھوننا ہے تو اوپر سے ان کا چلکہ بلکل بلیک ہو جائے گا اور پھر جب تھوڑا سا نارمل ہو وہ بہت ہی آرام سے چلکہ اس کا اتر جائے گا تو اس میں ٹینشن لینے کی بات لیا اس طرح سے ہم ان کو پلٹتے جائیں گے اور ہر طرف سے ہم نے ان کو بھون لینا ہے ہر طرف سے یہ بلکل بلیک ہو جائے گا اس کا چھلکہ بلکل جل جائے گا اور پھر ہم نے اس کا چھلکہ کر دینا ہے ساف تو یہاں پر یہ بات مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ ہم نے ان کو جو ہمارے پاس امرود ہیں وہ ہم نے نارمل نہیں لینے ہیں بلکل کچھے والے امرود لینے ہیں وہ زیادہ فائدہ مند ہوں گے خانسی ختم کرنے میں خانسی وہ کسی بھی قسم کی ہے چاہے خوشک خانسی ہے جتنے بھی عرصے سے آپ کو خانسی ہے آپ یہ ایک دفعہ استعمال کریں گے تو یہ انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور آپ کو اس سے فائدہ ہوگا اس میں ہم نے کرنا کیا ہے یہ دیکھئے یہ ہم نے فرائی کر لیے ہیں یہ بلکل گرم تھے اس طرح سے یہ بلکل یہ اوپر سے بلیک ہو چکے ہیں ان کا چھلکہ بلکل جل چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے تھوڑا سے اس کو نارمل ہونے دیں گے بلکل تھنڈا بھی نہیں کرنا ہے اس کو نارمل ہونے دیں گے اور یہ دیکھئے یہ ہلکا سے یہ رب کیا ہے میں نے اور یہ بلکل آرام سے اس کا چھلکہ اترتا جا رہا ہے ہاتھ کی مدد سے بھی آپ آرام سے اس کا چھلکہ اتار لیں گے اوپر سے بلکل اچھے سے صاف کر کے اور آپ نے اس کو کھا لے نا ایک امرود کو پورے امرود کو جسے بھی خانسی کا مسئلہ ہے تو وہ ایک اس طرح امرود کو کھا لے گا تو بہت زبردست اس کا فائدہ ہے انشاءاللہ انشاءاللہ خانسی سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی چاہے وہ جتنے عرصے سے اور جتنی پرانی خانسی ہے خوشک خانسی ہے آپ کی اس سے بلکل جان چھوٹ جائے گی آپ ایک دفعہ یہ آزمائیں گے آپ کو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا اور مجھے ضرور آپ دعائیں دیں گے تو آپ نے ضرور اس کو آزمانا ہے اور یہ بلکل سب کے لیے ہے مطلب اگر بچوں کو ہے اور یہ ایسے ریمیڈی ہے ایسے ٹرپ ہے کہ یہ سب استعمال کر سکتے ہیں چھوٹے بڑے چاہے بچے ہیں چاہے بڑے ہیں اکثر بڑوں کو بھی ایشو ہوتا ہے اور اس موسم میں خاص طور پر جب خانسی شروع ہوتی ہے تو جانے کا نام نہیں لیتی کئی کئی دن تک خانسی رہتے ہیں کئی کئی دن تک خانسی رہتی ہے اور جتنی بھی دوائیاں استعمال کر لیں جتنے بھی صرف استعمال کر لیں خانسی جانے کا نام نہیں لیتی اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی ایشو ہے تو آپ یہی ٹرک استعمال کریں تو انشاءاللہ ضرور یہ بلکل سیکنڈوں میں ختم ہو جائے گی اگر آپ کو زیادہ بھی ایشو ہے ایک دفعہ میں آرام نہیں آ رہا ہے تو آپ اس کو ہفتے میں دو یا تین دفعہ آپ یہ کر سکتے ہیں یا آپ ڈیلی بیسز پہ بھی ایک امرود اس طرح آپ فرائے کر کے سوری بھون کر آپ اس کو کھا سکتے ہیں تو بہت ہی زبردستی ٹپ ہے بہت ہی زبردست ریمیڈی ہے اگر میری ٹپ آپ کو پسند آئی ہو تو ضرور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اور میرے چینل کو کیجئے گا سبسکرائب میری ویڈیو کو کیجئے گا لائک ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ